دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے لمپی زبان والی عورت کون سی ہے؟ ارے اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ان دس حیرت انگیز عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کی سب سے مشہور گوڑیا باربی ڈال کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا لیکن یوکرین سے تعلق رکھنے والی والی والیریا لکیانووا ایک جیتی جاگتی باربی ڈال کی فوٹو کاپی ہے بیسیکلی ویلیریا ایک یکرینین موڈل ہے جو اپنے جسمانی خد و خال اور چہرے کے طرح سے پوری باربی ڈال لگتی ہے ایک ٹی وی شو میں انٹریویو دیتے ہوئے ویلیریا نے بتایا کہ اس نے کسی بھی ترہ کی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہوئی اور روزانہ اپنے آپ کی باربی ڈال والی فیزیک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے دو گھنٹے ایکسسائز کرنی پڑتی ہے بہت ہی سٹرکٹ ڈائٹ روٹین کے ساتھ تب ہی وہ اس طرح کے فگر کو منٹین کر پاتی ہے ویلیریا کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس میں وہ باربی ڈال جیسے میک اپ کی ٹیٹوریلز بناتی ہے اس کے علاوہ ویلیریا کی انسٹاگرام پر نو لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں جو ہمیشہ ویلیریا کی ڈال جیسی پکچرز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ویلیریا اپنی فوٹوز پوسٹ کرے اور کب وہ اس پر اپنی کومنٹس دیں دنیا میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے واقعہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن شاید ہی ایسا کوئی کیس آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو گا یا سنا ہو گا کہ بچے تو جڑواں پیدا ہوئے لیکن جسم ایک ہے دونوں کا ایبی اور برٹنی 1990 میں پیدا ہوئیں لیکن ایک جسم کے ساتھ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن کو کنجوائنٹ ٹوینز کہا جاتا ہے اس ایک جسم کے علاوہ ایبی اور برٹنی میں دو سپینل کولمز چار پھپڑے اور دو دل بھی شامل ہیں عموماً اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن والے انسانوں کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا کافی دشوار ہو جاتا ہے لیکن ایبی اور برٹنی کی زندگی کروڑوں اور فیزیکل ڈیفارمیٹی والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے ایبی اور برٹنی دونوں ایز ای پرائمیر سکول ٹیچر سکول میں پڑھاتی ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس ان سے کافیت تک خوش اور مطمئن ہیں اکیٹرینہ لسینہ اکیٹرینہ لسینہ ایک رشن موڈل ہے جس کا قد 6 فٹ اور 9 انچ ہے اور اس کے ابائی شہر میں تقریباً ہر کوئی اسے دو وجوہات کی بنا پر جانتا ہے ایک اس کا لمبا قد اور دوسرا عورتوں میں سب سے بڑے سائز کے پیر ہونے کی وجہ سے اکیٹرینہ کا نام دو بار گینیز بکو ورلڈ ریکارڈ میں بھی اسی بات پر درج ہے پہلا دنیا کی سب سے لمبی موڈل ہونے کی وجہ سے اور دوسرا زندہ عورتوں میں سب سے لمبی ٹانگیں ہونے والی عورت کے نام پر جس کی لنڈ 132 سنٹی میٹر یعنی کہ 52 انچ ہے اکیٹرینہ ایک سابق باسکٹ بول پلئر ہے جس نے اولمپک میں برونز میڈل بھی جیتا ہوا ہے اکیٹرینہ کو کافی سارے ٹی وی شوز میں ایسا گیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے جا چکا ہے اور اب وہ ہالی ووڈ کی فلم میں وومنز رگبی چیمپنشپ کا لیڈنگ رول بھی ادا کر رہی ہے بقول اکیٹرینہ کے اس کے سائز کے کپڑے خاص اور پر جینز ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے اپنی زیادہ تر کپڑے خود سے لوانے پڑتے ہیں سکائی بروبرگ سکائی بروبرگ ایک سرکس میں کام کرتی ہے جو تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ گھوم چکی ہے سکائی اپنی باڈی فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے کافی مشہور ہے اور اسی فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے سکائی پانچ گینیز ورلڈ ریکارڈ کی ٹائٹل ہولٹر بھی ہے ویسے تو سکائی سرکس میں اپنی باڈی فلیکسیبیلٹی کے ساتھ کافی ایکٹس کرتی ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ایکٹس یہ ہیں اپنی باڈی کو چھوٹے چھوٹے رنگز سے گزارنا اور اپنے پورے جسم کو چھوٹے سے شیشے کے باکس میں بند کر لینا سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان چھوڑے چھوڑے باکسز میں اپنے آپ کو قید کر لینے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنے انڈر گارمنٹس بھی چینج کر لیتی ہے جو کہ نہائیتی مشکل کام ہے اتنی کم جگہ میں مومنٹ کیے بغیر کاؤسٹیومز بدلنے کے لحاظ سے دبلی پتلی کمر ہونا ہر لڑکی اور عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن بعض اوقات لوگ اپنے خوابوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس حد تک چل جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی سکتے ستائیس سالہ مکیل کوپ کے دوزہ تیرہ میں مینسٹری میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک دم سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور مشہور ہونے کی بنیادی وجہ اس کی بے انتہا کم سولہ انچ کی کمر تھی مکیل اتنی کم کمر کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن اس طرح کی کم ویسٹ والی کمر حاصل کرنے کے لیے مکیل نے نہ صرف اپنی ڈائیٹ کا کافی زیادہ خیال رکھا بلکہ اپنی باڈی میں کافی تبدیلیاں بھی کی جیسے کہ ہر روز وہ بہت ٹائٹ کارسٹ پین کر سوتی تھی اور پورا پورا دن اسی طرح کے ٹائٹ کارسٹ پین کر پھرتی رہتی تھی تا کہ وہ اپنی ویسٹ کو پندرہ انچ پر لاسکے اس ٹائم مکیل کی ویسٹ سولہ انچ ہے اور بکول ڈاکٹرز کے اگر اس نے دو انچ اور اپنی ویسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی تو اپنی سپائن کو بری طرح سے ڈائمج کر لے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گی مکیل جب تک ٹینیجر تھی تب تک اس کا جسم عام لوگوں کی طرح ایک ایوریج جسم تھا لیکن جیسے ہی وہ اپنی ٹوینٹیز میں داخل ہوئی تب یہ سب کچھ بدل گیا مکیل کا جسم اس کی شادی کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا خاص طور سے اس کے بٹ یعنی کہ اس کے کولے مکیل کے چار بچے ہیں مکیل کے چار بچے ہونے کے بعد اس کے پھیلنے کی سپیڈ کافی تیز ہو گئی تھی اور اس کا وزن چار سو بیس پاؤنڈ سے پہنچ گیا تھا جس میں زیادہ تر وزن والا حصہ اس کے بٹ کا تھا مکیل کا نام گینیز بک آو والڈ ریکارڈ میں بھی اسی بات پر درجہ ہے کہ اس کے ہپس ہجم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ہپس ہیں اگر پیمائش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے بٹ کا ڈائی میٹر آٹھ فیٹ ہے یعنی کہ چھانوے انچ مکیل کے لیے روز مرہ کے بہت سے کام بے انتہا مشکل ہوتے ہیں جیسے کہ گاڑی ڈرائیو کرنا نہانا صفائی وغیرہ وغیرہ مکیل جب بھی گھر سے باہر گین جاتی ہے تو لوگ اسے بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں اور گھورتے ہیں لیکن اس بات کی مکیل کو بلکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ بقول اس کے وہ ہیلڈی ہے اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نتاشا ورشکا اکسس رکس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے موں سے تیز دھار والا چاکپو یا تلواریں گلے سے نیچے گزارتے ہیں جو کہ شدید خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو نتاشا ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کو تلواروں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے نام گینیز بک کے چھے ورلڈ ریکارڈز ہیں جنہیں آج تک کوئی عورت توڑ نہیں سکی نتاشا کے نام دنیا کی سب سے لمبی تلوار ہلک سے گزارنے کا ریکارڈ ہے جس میں تلوار کی لمبائی 22.83 انچ تھی جسے اس نے اپنے موں سے اپنے میدے تک گزارا تھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی نتاشا دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے ایک وقت میں چودہ تلواریں کٹھی اپنے ہلک سے نیچے گزاری ہیں جن میں ہر تلوار کی لمبائی 15 انچ تھی عمومن عورتوں کو کپڑوں کا یا جوتوں کی کلیکشن رکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن نتاشا کو تلواروں کی کلیکشن کا شوق ہے اور اس کے گھر میں چودہ سو سے زائد الگ الگ ڈیزائن اور طرز کی تلواریں ہیں گرکری برچو بلیکٹ بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑوں میں ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ اس عورت کی زبان بہت لمبی ہے لیکن گرکری بلیکٹ دنیا کی وہ عورت ہے جس کی زبان واقعی میں سب سے زیادہ لمبی ہے فلائیڈا سے تعلق رکھنے والی گرکری کو اندازہ تھا کہ اس کی زبان لمبی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے اس نے ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر پوسٹ کی ویڈیو کو چند ہی گھنٹوں میں ملینز آف ویوز مل گئے گرکری دنیا کی وہ واحد خاتون ہیں جو اپنی زبان سے اپنی آنکھیں اور کان چھو سکتی ہے اپنی زبان کی وجہ سے گرکری ایک سوشل میڈیا سیلیبرٹی بن چکی ہے جس کے ساتھ لوگ اپنی سیلفی بنوانان پسند کرتے ہیں جس میں وہ زبان باہر نکال کر کھڑی ہوتی ہے گرکری کی زبان کی لیند 11.42 سنٹی میٹر یعنی کہ 4.5 انچ ہے جو اب تک کی عورتوں میں دنیا کی سب سے زیادہ لمبائی والی زبان ریکارڈ کی گئی ہے جولیا ونس کی باڈی کو دیکھا جائے تو آج کی ریگلر جم کرنے والے بہت سے لڑکے بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہیں جولیا کو ورلڈ وائٹ کیوٹ فیمل ہلک اور مسل باربی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جولیا بھی اپنے مسلز کی نمائش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی شاید یہی وجہ ہے کہ جولیا کے انسٹرگرام پہ 1 ملین سے زائد فالورز ہیں جو بڑی بیتابی سے جولیا کی نئی نئی تصویروں کا ویٹ کرتے ہیں کہ کب وہ اپنی نئی تصویریں پوسٹ کریں اور کب وہ اس پہ اپنی کومنٹس کریں جولیا کی خوبصورت شکل اور مسکلر باڈی کے علاوہ جولیا کے پاس اس ٹائم تین ورلڈ کلاس پاور لفٹنگ ٹائٹلز بھی ہیں عام روٹین میں جولیا چار سو پاؤنٹ سے زیادہ کی ڈیڈ لفٹ لگاتی ہے جو کہ آج کل کے دور کے کافی اچھے چھے باڈی بلڈرز بھی نہیں لگا پاتے جولیا کا بس ایک ہی خواب ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور خاتون بنے جو بے حد حسین بھی ہو اور جولیا اس کے لئے مسزل کوشش بھی کرتی رہتی ہے اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ